کہ بارش کے بعد کچھ سردی ختم شہر کا موسم خوشکوات ہو گیا سموکی صورتحال میں بھی بہتری آئی ہے شہر میں اوسط ائر کالیٹی انڈیکس پچاسی ریکورڈ کیا گیا شہر کا کم سے کم درجہ حرارت نو ڈگری سینڈی گریڈ ریکورڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سولہ ڈگری سینڈی گریڈ تک جانے کا امکان ہے میکم موسمیات کی مطابق اتوار کو بارش ہونے کا امکان ہے موسم کی کیا صورتحال ہے تفصیلات جانے کے لیے بات کریں گے موبین حیدر سے جو اس وقت لیبرٹی شوق میں موجود ہیں جی موبین بلکل یہ صورتحال آپ نے جانتے ہیں کہ حالیہ ہمیں دیکھا کہ بارشوں کے بعد سے شہر کا موسم بھی خوشکوار ہو چکا ہے ائر کالیٹی انڈیکس میں بھی بہتری آ چکی ہے اس کے علاوہ موسم بھی قدر سار دن خوشکوار رہتا ہے دھوپ بھی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے سورج بھی اچھا چمکتا ہے ایک اچھی جو ہے موسم کے اندر خوشکواری کا احساس پیدا ہوتا جا رہا ہے اگر ہم بات کرتے چلیں درجہ حرارت کی درجہ حرارت اس وقت جو ہے وہ نو ڈگری سینڈی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے پہ زیادہ سا درجہ حرارت جو ہے وہ سولہ ڈگری تک جانے کی امکانات ظاہر کیا جا رہے ہیں میں کم اصلاحاتوں کے بارے یہ بھی کہنا تھا کہ آئندہ حالیت دنوں میں بھی بارشیں متوقع ہیں لیکن تیز بارش متوقع نہیں ہلکی بندہ باندھی جو ہے وہ دیکھنے میں آسکتی ہے آج بھی سارا دن جو موسم ہے وہ براہ لود رہنے کے امکانات ہے لیکن بارش کی آج کے دن میں پیش گئی نہیں کی گئی ہے اس کے لئے کل بھی موسم اس طرح براہ لود رہے گا اور جو اتوار کے روز ہے وہ بارش کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں شہر کے بارش کے باعش کے باعث جو ہے ایک اوئی انڈیکس میں اچھی خاصی بہتری آ چکی ہے جو کہ ٹو ہنڈڈ سمتنگ ریکارڈ کیا جارتا ہے اس وقت جو ایک اوئی انڈیکس ہے اون تقریب پچاسی کے قریب ریکارڈ کیا جاری ہے اس وقت بلو ہنڈرڈ میانا جو ریکارڈ کیا جارہا ہے شہر اللہور میں تو موسم میں خوشگوار تبدیلی آتی جا رہی ہے شہری بھی کہتے ہیں کہ شدید ٹھنٹ کے بعد جو ہے موسم خوشگواری کے طرف جا رہا ہے تو ایک اچھا احساس ہوتا ہے جب صبح گھڑے ہم آفس جا رہے ہوتے ہیں تو یہاں واک کرنے نکلتے ہیں تو ایک اچھی احساس آتا ہے کیونکہ اب گرمیوں کی طرف موسم گامزن ہے تو آہستہ آہستہ موسم میں تبدیلی متوقع کی جا رہی ہے لیسن سات سو ادرک چھے سو پچاس پیاس دو سو سات ٹیماتر ایک سو تیس روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے کریلے پانچ سو موٹر اور شملا مشتین سو گھیا قدو دو سو روپے کلو بیکنے لگے کیلہ درجہ اول دو سو درجہ دوم ایک سو چالیس روپے فی درجن میں دستیاب ہیں جبکہ انار بدانہ نو سو پچاس سیف چار سو چالیس روپے فی کلو تک فروخت خجور رانی چھے سو پپیٹا تین سو امرود ایک سو ساتھ روپے فی کلو میں دستیاب ہیں مارکٹ میں کنوں تین سو بیس روپے فی درجن تک فروخت ہونے لگے اسی پر تفصیل آج آنیں گے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مارکٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری ناستان میں جاری کر گیا ہے سبزیوں کی سرکاری ریلز میں دین سبزیاں جو ہیں وہ مہنگی کی گئی ہیں لیکن روز میرا استعمال کی سبزیاں جو ہیں وہ بھی عوامی قوت خرید میں نہیں آسکی ہیں سیاز دو سو دس روپے فی کلو مکرک کیا گیا لیکن مارکٹ میں دو سو سات روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے ٹماتر نوے کے برگ ایک سو تیس روپے فی کلو لگتاً پانسو دیس کے برگ جو ہے ساتس روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے ادرکی کیمت سرکاری ریلز میں چار سو ستر ہے لیکن مارکٹ میں چھ سو سات روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے ٹماتر نوے کے برگ سے سو ستی روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہی ہے جن سبزیوں پی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں لیمون پانچ روپے مہنگا کر کے سات روپے مکرک کیا جا ہے لیکن مارکٹ میں نرز روپے فی کلو تک لیمون کی فروخت کیا جا رہی ہے بیگن پانچ روپے مہنگے کر کے سو روپے فی کلو انکرہ گئے ہیں لیکن فروت ایک سو پیاس روپے فی کلو تک کیے جا رہے ہیں شملہ مرس پانچ روپے مہنگے کر کے دو سو تیس روپے سرکاری ریلز میں ہے لیکن مارکٹ میں قیمت شملہ مرس کی تین سو سے تین سو بیس روپے فی کلو تک شہریوں سے وصول کی جاری ہے پنوں کی سرکاری ریلز میں سیپ کالا گولو تین سو پانچ روپےے وہ فیکر رکھیا ہے درجاwnی وی انگیو مارکت میں چار سو چالیس روپےätta کیلو تک فرو گیا جا رہا ہے کیلو درجا اول اس سو پچاس روپے کے برقس دو سو روپے تی درجن تک فرو گیا رہا ہے ایشی طرح درجا دن کا کیلو برقس Logے برقس سو چالیس روپے فی کئلو تک فرو گیا جا رہا خورنات بدا ہے ناچسو چالیس لپے سرکاری نیز میں ہے لیکن مارکٹ میں نو سو پچاس رپیہ فی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے تینوہ اسو پچاسی کے برے تینسو دیس اور خجوری رانی چار سو پچاسی کے برے چھ سو رپیہ فی کلو تک فروغ کیا جا رہی ہے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری نیتناموں میں قیمتیں جو ہیں درجہ اول کی سبزوں اور پھلوں کی مقرد کی گئی نہیں لیکن مارکٹ میں جو میاری سبزی اور پھل ہے وہ مہنگے داموں فروغ کیا جا رہے ہیں اور اس انتظامی ہے اس حوالے سے کوئی دامات نہیں کر رہی کہ سرکاری میں اکناموں پر یہ عمل درامت کروا دیا جائے اور جو سرکاری میں اکنام میں روزانہ جاری کیے جاتے ہیں اس میں روزانہ ہی سب جنہوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت شکریہ عبدالقادم آج فروری کو الیکشن میں کامیاب ہو کر مسیحی برادری کی خدمت کریں گے پاکستان کی ترقی میں مسیحی برادری کا اہم کردارہا ہے تمام مذاہب کا اترام ہر مکتب فکر پر لازم ہے مسیحی برادری نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی خوشحالی اور دفاع میں حصہ لیا مسلم لگنون کے صدر شہباز شریف کا مسیحی امائدین سے خطاب اور اس کا ذکر کیا ہے اور میاں نواز شریف نے عملی طور پر چاہے وہ اقتدار میں رہے یا اقتدار سے باہر انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر بسنے والی مذہبی برادریوں سے انتہائی شفقت محبت اور احترام کا رشتہ انہوں نے جوڑا اور یہ بات روزے روشنگ طرح آیا ہے ہم نے اخلاص کے ساتھ کوشش کی مگر آپ کی جو ایبزرویشنز ہیں ہمیں اس کا احترام ہے اور یقیناً ان اوبزرویشنز ان خیالات کو ہمیں مدن نظر رکھ کر آگے چلنا ہوگا میں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں سمجھتا کہ مسیح برادری نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی خوشحالی تعلیم دفاعی ہمارے جو محاملات اس میں آپ کی جو کانٹریبیوشن ہیں وہ اس کی ہم پوری طرح تحسین کرتے ہیں تمام پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ تمام جو غیر مسلم برادری ہیں ان کے حقوق آئین پاکستان میں محفوظ کر دیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کے راہنما مصدق ملک کی موڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی سے مطالق فیصلہ نون لیگ نے نہیں عدالت میں کیا ہے عدالتی فیصلے پر ہم نے کوئی مٹھائے تقسیم کی ناکشیاں منائیں بانی پی ٹی آئی جج محمد بشیر کو مرد مومن کہا کرتے تھے پی ایم ایل این نے تو کیا نہیں ہے پی ایم ایل این نہ تو عدالت ہے نہ پی ایم ایل این کیر ٹیکر حکومت ہے نہ پی ایم ایل این الیکشن کمیشن ہے یہ فیصلہ جن نے کیا ہے یہ تمام تفصیلی سوالات جو آپ پوچھ رہے ہیں ہم اپنا موقف تو دے سکتے ہیں لیکن یہ سوالات تو آپ کو انہی سے پوچھنے چاہیے جن نے یہ فیصلے کی ہیں تو پہلا مقدمہ تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ مقدمہ ہی عدالت کا ہے ہمارا نہیں ہے انہوں نے نواز شریف کو اور ان کی بیٹیا کو دونوں کو آٹھا دس دس سال قید کی سزا دی تھی اور ان کو مرد مومن کہتے تھے اور کہتے تھے کہ جج محمد بشیر سے زیادہ عظیم کوئی شخص نہیں ہے کوئی آپ کو تصویر نظر آئی میاں نواز شریف صاحب کی کہ وہ کسی کو شیرینی یا لڈو کھلا رہے ہیں یا خوشیاں منا رہے ہیں ہماری طرف سے میری طرف سے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کسی کو لڈو بانٹتے کسی کو شیرینیاں کھاتے کوئی تصویر نظر آئی اب وہ ذرا آپ خود جا کے چیک کر لیں اور آپ ماشاءاللہ عوام بھی جو ہے اور ہمارے بالخصوص ینگ بچے کہ وہ جو دوسروں کے دکھ کے اوپر دوسروں کی تنگی کے اوپر دوسروں کی تکلیف کے اوپر جو لڈو بانٹ رہے تھے جو خوشیاں منا رہے تھے وہ کیا تھی تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو دونوں جگہ کا کلچر آپ کے سامنے آ جائے گا مدنی ویلفیر سوسائٹی سے جڑی بے شمار سرکردہ شخصیات نے اینے ایک سو چھبیس میں نولی کے امیدوار ملک سیف الملوک خوکر اور امیدوار پی پی ایک سو سرسٹھ ملک ارفان شفیق خوکر کے حمایت کا اعلان کر دیا محمد یاسین کی رپورٹ میں تفصیلات مدنی ویلفیر سوسائٹی ایچ بلوک جو ہوتاؤن کی جانب سے اینے ایک سو چھبیس میں نولی کے امیدوار ملک سیف الملوک خوکر اور امیدوار پی پی ایک سو سرسٹھ ملک ارفان شفیق خوکر کے اعزاس میں تقریب مدنی ویلفیر سوسائٹی ایچ بلوک جو ہوتاؤن کے صدر مرزا عطا الرحمان نائب صدر نائل زفر جنرل سیکیورٹی سید تاہر لیگل ایڈوائزر خالد گھومن واد دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر حلقے کے بے شمار ووٹرز سیف الملوک خوکر کا مزید کہنا تھا کہ جسے میٹرو بس میٹرو ٹرین جیسے منصوبے اور مہنگائی کا خاتمہ چاہیے وہ شیر کو ووٹ دے گا مدنی ویلفیر سوسائٹی کے صدر مرزا عطا الرحمان نے کہا کہ حلقے کے عوام خوش نصیب ہیں جنہیں خوکر برادران جیسے ہیرے نصیب ہوئے کیمرمین ادنان کے ساتھ محمد یاسین لاہور نیوز راہنما مسلم نیگنون حمزہ شہباز سے لاہور کے یوسی چیئرمنوں نے ملاقات کی حمزہ شہباز نے کہا کہ اتحادی حکومتوں میں عوام کی فلاح کے فیصلے کرنے میں ویسی آزادی نہیں ہوتی اپنے اپنے حلقوں میں ریلیا نکالے اور عوام کو باور کروائیں کہ وہ شیر کو ووٹ دیں ایک ایک ووٹ پر پہرہ دینا ہوگا لاہور کی جیت پنجاب کی پگ ہوتی ہے اللہ کے فضل سے مسلم نیگنون لاہور اور پورے پنجاب میں شاندار طریقے سے جیتے گی راہنما مسلم نیگنون خواجہ سعج رفیق کہتے ہیں کہ فروری کے انتخابات پاکستان کی قسمت کے فیصلے کا دن ہے تبدیلی دعوے سے نہیں کام کر کے دکھانے سے آتی ہے اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے حمزہ خرشید اینے ایک سو بائس اور پی پی ایک ستاون میں میاں نسیر احمد کی انتخابی مہم مسلم نیگنون کے مرکزی نینما اور ایمینے کے امیدوار خواجہ سعج رفیق نے چونگی عمر سیتو میں جلسہ سے خطاب میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ مقافات عمل ہے سابقہ حکومت نے پاکستان کو اندھیروں میں ڈبویا ہم اقتدار میں آ کر پہلے کی طرح خدمتیں خلق کریں گے پرجوش کارکنوں نے بھی شیر کے نشان پر مہر لگانے کی یقین دھیانے کروائے علاقے کی بہتری اور ڈیولپمنٹ کے کاموں کا امیدواروں سے وعدہ کیا کیمرامین محمد ساجد کے ساتھ حمزہ خرشید لاہور نیوز مانگا مندی کے علاقے طلاب سرائے میں نولی کی کورن میٹنگ سیاسی جلسے میں تفدیل ہو گئی رانہ سلیم اور یاسین بھٹی کی طرف سے کورن میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مالک افضل خوکر نے کہا کہ انتشار یا ملکی ترقی الیکشن میں عوام نے ملکی سمت کا تعاین کرنا ہے پندرہ سال کا ویویلہ کرنے والے بتائیں کہ سابق حکمرانوں نے کتنے فنس دیئے دوہزار تیرہ سے دوہزار اچارہ تک دورے حکومت میں گھرگر سوئی گیس تھی ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ سڑکوں کے جال بچائیں گے عوام اپنا پورٹ زائر کرنے کے بجائے نون لیگ کو ووٹ دیں لاہور کا حلقہ پی پی ایک سو تری پن کئی بنیادی مسائل سے دوشار لوگوں کو پینے کے لیے بدبودار پانی فراہم کیا جا رہا ہے اکثر سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں جبکہ گھروں میں کھانا پکانے کے لیے گیس نہیں ہوتی علاقہ مکینوں نے انتخابی امیدواروں سے امید لگا لی ہے اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں لاہور میں انتخابی گہمہ گہمی تیز مسائل کا شکار لوگوں کی امیدواروں سے توقعات بھی بڑھ گئیں شہر کا اہم ترین حلقہ پی پی ایک سو تری پن انگنت مسائل سے دو چار ہے سرکاری وارٹر سپلائی سے بدبودار پانی آتا ہے علاقے کی سڑکیں ارسہ دارا سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں پیاروں کی تدفین کے لیے خبرستان اور بچوں کا پلے گراؤنڈ تک موجود نہیں پی پی ایک سو تری پن میں مرکی خانہ روڈ چمن پارک مدینہ کولونی کینال بینک سلامت پورا مسکین پورا سمیت دیگر علاقے شامل ہیں یہاں سے مسلم لگ نون کے خاجہ سلمان رفیق اور پاکستان تحریک انصاب کے حمایت کی آفتہ میاں عویس انجم مدے مقابل ہیں جماعت اسلامی کے زین بن سجاد اور تحریک لبائی کے محمد آمیر بھی میدان میں ہیں حلقہ کے مکین کہتے ہیں صاف پانی سوئی گیس کی ادم فراہمی اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت جیسے مسائل کا سامنا ہے کسی نے کوئی کام نہیں کرایا یہ ابھی اس کا سڑک کا کرا یہ کوئی تقریباً میرا کالے چھے ماہ ہو گئے مردے کو لے جا کے ہم دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں لیکن ہمارے لئے کوئی قبرستان نہیں ہے کوئی نہیں بولتا کہ اس علاقے کو قبرستان دے دیں گیس نہیں آتی سب سے پہلے پانی کا مسئلہ ہے اور یہ روڑوں میں ابھی روڑ بنا اس میں سب دیکھو پانی کھڑا ہے یہ مسئلہ ہے 2018 میں پی پی 153 سے مسلم لنگ نون کے ملک وحید کامیاب ہوئے تھے علاقہ مکینوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ خاجہ سلمان رفیق منتخب ہو کر مسائل حل کروائیں گے کیمرمن زیشان زاہد کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز منتخب نمائندے لاہور کے پسماندہ علاقوں کی قسمت نہ سوار سکے پی پی 151 بھی عوامی نمائندوں کی بے حیثی کا مو بولتا ثبوت ہے شہریوں کو گندگی ٹوٹی سڑکوں اور گلیوں صاف پانی اور سوئی گیس کی ادم دستیابی جیسے مسائل کا سامنا ہے یہ ریپورٹ ایک اور الیکشن آ گیا لیکن کسی دورے حکومت میں پی پی 151 کی حالت نہ بدلی لکھو ڈیر اور اس سے محلقہ علاقے ترقیاتی کاموں سے محروم ہیں ٹوٹی سڑکیں گندگی کے ڈھیڑ ناکس سیوریٹ سسٹم جیسے مسائل برقرار علاقہ مکین صاف پانی اور گیس کو ترس کر رہ گئے حلقہ کے ووٹرز کا کہنا ہے کہ انتخبات سے قبل بڑے بڑے دعوے کیا جاتے ہیں جو الیکشن کے بعد کاغذی ثابت ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کے سوہیل برٹ اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ حماد ایڈوکیٹ پی پی ایک سو اکاون سے امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے عبدالسطار اور ٹی ایل پی کے محر خلیل بھی میدان میں ہیں پی پی ایک سو اکاون میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ ارسٹھ ہزار سات سو چوون ہے مرد ووٹرز بانوے لاکھ دو ہزار چار سو بیس جبکہ خواتین ووٹرز چہتر ہزار پانس سو بارہ ہیں مجموعی عبادی چار لاکھ تیس ہزار چھ سو اڑسٹھ نفوس پر مشتمل ہے یہ حلقہ نوے پیسر دہی علاقوں پر مشتمل ہے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے چوہدری اکتر تریپن ہزار ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے تھے سیاسی حلقوں کی حالت ازار امیدواروں کی کارکدگی کا موش ہڑا رہی ہے حلقہ پی پی ایک سو خستہالی کی مثال بن گیا خراب سیوریڈ سسٹم ٹوٹی سڑکیں علاقہ مکینوں کے لیے وبالے جان بن گئی ریپوچ کر رہی ہیں مبین حیدر الیکشن کی گہمہ گہمی اور انتخابی حلقوں کی حالت ازار حلقہ پی پی ایک سو تری سٹھ خستہالی کا شکار گجومتہ کانا کچھا اور دیگر علاقوں کی ٹوٹی سڑکیں خراب سیورج ازا بے جان پینے کا صاف پانی ہے نہ دیگر بنیادی سہولیات پی پی ایک سو تری سٹھ کے حلقے میں شامل ریجسٹرڈ ووٹرز کی تداد چھے لاکھ بارہ ہزار پانچ سو اکسٹھ ہے حلقے کے اہم امیدواروں میں پاکستان مستملی گنون سے عمران جاوید پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آزاد حیثیت سے عظیم خان اور جماعت اسلامی کے وقاس احمد بٹ میدان میں ہے لاکھوں کی آوادی پر مستمل حلقہ کچھرا کنڈی اور گندے نالے کا منظر پیش کر رہا ہے پریشان حال علاقہ مکین سیاستدانوں سے نالا نظر آئے گلیوں کا پانی ہے تارے لڑکتی ہوئی ہیں کسی بچے کو کرن لگ جاتا ہے کسی عورت کو کرن لگ جاتا ہے کپڑے دالتے ہوئے لیکن اس کا کام نہیں ہوا گوئے بھی ہم نے اس کی صفائی بھی کروائی اپنے طور پر اپنی مددہ آپ کے تحت صفائی جتنے بھی ہم اسے پیسے کٹھے ہو سکے ہم نے کر دیئے سبق کیا گدشتہ عام انتقابات میں اس حلقے سے مسلم لگنون کے میاں نصیر احمد کامیاب ہوئے تھے اہل علاقہ نے پھر بہتری کی امیدیں باندھ لی کیمرمند زشان کے ساتھ مبین حیدر لاہور نیوز پی پی 139 سے جماعت اسلامی کی امیدوار احمد سلمان بلوش کی کرنال پورا میں کورنا میٹنگ میں شرکت اہل علاقہ نے عام انتقابات میں جماعت اسلامی کی حماعت کا اعلان کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احمد سلمان بلوش کا کہنا تھا کہ عوام محرومیوں کا بدلہ ترازو پر موہر لگا کر لیں آج بھی ان گلیوں میں ٹوٹی سڑکے ہیں عوام سوئی گیس کے بندش کے باعث پریشان ہے نگران حکومت سابق حکمرانوں کا پارٹ ٹو ہے انہوں نے بھی پیٹرل مہنگا کر دیا ہمیں مہنگے سیاسی فنکاروں سے جان چھوڑانا ہوگی